سر نمسکار جی اپاسک جی نمسکار سر نمسکار جی کیسے ہیں آپ دو بڑی ہیں سر اچھا اپاسک جی بتائیے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے خود نے ویکسین کی دونوں دیوڑ لگوا دی اور دونوں دیوڑ لگوا دیوڑ لگوا ہی تو آپ کو کوئی سمسیاہ ہوئی کیا ہوا کیسا رہا نہیں ایسا کچھ بھی سمسیاہ نہیں ہوا سر دونوں دوز میں کچھ بھی نہیں کہ کچھ آپ کو دکھار آ سکتا یا کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایسا میرا کو کچھ بھی نہیں ہوا جی تو میں پھر وہی باتیں لوگوں کو بتائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ بھی برچر کے آئے جی آئے دیکھئے اپاسک جی آپ کا تو شاشور گھمپا ایک آستھا کا بہت ہی مہتوپنستان ہے اور میں جاننا چاہوں گا کہ اپنی اس بھومکہ کا اپیوگ کیونکہ کبھی کبھی عجیاتمی پروشوں کے دوارہ سندیج جاتا ہے تو بات بہت تیجی سے پوزیٹیو ہو جاتی ہے آپ نے اپنی اس بھومکہ کا اپیوگ ٹکا کرانے بھیان میں کیسے کیا لوگوں کے من میں جو سندے تھی اپھائیں پھیل چکی تھی اور تھوڑا من آشنگیت رہتا ہے تو کوئی دھرم گروہ کہتا ہے تو گلے اتر جاتا ہے تو وہ ساری آشنگ کا ہی کیا تھی جب ہمارے گاٹی میں پہلی بار کرونا آیا جی پھر لوگ سماس سے بلکل کٹ اپس ہو گئے جی لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا جو ہمارے جتنے بھی مندیر گھوم پا تھے سب بند ہو گئے جی لوگوں کا جو سماجک ساروکار ملنا جلنا سب کچھ بند ہو گیا تھا جی تب اس کے بعد آپ کے ایک پاس ہے جب بھارت کا اپنا میکسین بنا جی تو میکسین آنے پر بھی لوگ اتنا آشنگکت اور برامیت تھے کہ ابھی اس کو ہم نے نہیں لگانا ہے اس سے کوئی دوسرا بیماری نہ پھیل جائے تو ہم نے اپنے اس میں ہم نے جو بھی ہمارے کیونکہ یہ ایک طور لاغل پورا بہت بہت دیش ایک گاٹی ہے جی تو ہم نے سبی گھوم پاؤں کے لاماؤں سے ہم نے اپنا ایک سنباز تاپید کیا ہم نے کہا کہ ہمیں یہ خاص کر گھوم پاؤں میں پوجہ پار سے کہلائی ہے کرونا جائے گا نہیں اس لئے ہم نے کہا کہ ابھی ان کو سب کو لاماؤں کو کٹھا کر کے ایک پبلک میں جنہ بیان سے ایک میسیج بھیجیں گے جی تو ہم نے سبی گھوم پاؤں کو کہا کہ آپ ہر اپنے گھوم پاؤں کے اندر کا جتنے بھی گاؤں آتے ہیں آپ ان کو فرمان جاری کریں کہ ایسا بیکسن سے کوئی بھی آنے والا نہیں ہے بیماری نہیں آئی گی تو اس سے لوگ پروابیت ہو کر دارمی گرون کے ان کے ہستاق سب سے پروابیت ہو کر لوگ بھی کھل کے باہر نکلے جی تو لوگوں نے یہ بیکسنیشن کا شروع کیا جی اسی بیج میں پھر ہمارے بہت درم گروہ دلائی لاما جی نے بھی اپنا بیکسن لگایا وہ بھی اس کے بھی بیڈیو آئے جی تو ہم نے اس بیڈیو کو بھی جن جن تک پہنچایا تو لوگ اس سے بھی دلائی لاما جی سے بھی پروابیت ہو کر لوگ آگے آئے جی پھر لوگوں نے اپنا اپنا بیکسن لگایا اسی طرح ہمارے ایک اپ تحصیل جی سپتی میں جی جو وہاں پر پورا دنیا میں سب سے اونچائے میں ستاپیدیں گاؤں جی کوبک گاؤں جی وہاں بھی ایک ہمارے بہت بکشمی دیتے ہیں جسا ہم چومو کہتے ہیں جی انہوں نے بھی جتے بھی میڈیکل کے ٹیم ہیں آشا برکز، آنگن باری جو بھی میڈیکل ٹیم آئے ان کے ساتھ سویم انہوں نے جا کے گاؤں کے لوگوں کو بیکسن کے لیے پریدت کیا اور پورا مدد شرپ پریشت انس گاؤں کو انہوں نے ہمارچل نے پہلا کہا ہونے کا ایک صوبہ کے بھی انہوں نے ان کے آسطاقشت سے ہوا جی اپاسک جی میں اجھے تو کئی بار لاہورس پہ دی آنے کا موقع ملا ہے اور اس سمیں جب آتے تھے تو روتانگ ہوتے ہوئے کافی چکر کٹ کے لمبی سپر کر کے آنا پڑتا تھا اب تو اٹل ٹنل بن گئی ہے اس ٹنل کے کھلنے سے وہاں کے جیون میں کیا بڑھلاوا ہے آپ لوگ کیا انبھو کر رہے ہیں موزر جی اب یہ ہمیں ایک اٹل بیاری واشبائی جی کا بہت بڑا دین رہا کی دہول والوں کو ان کے ایک پرمیتر ارجن گوپال جی بھی بار بار کہتے تھے کہ آپ دل لی جائیں گے ان کو اس کے سلان کے بارے میں بتائیں گے تو انہوں نے ہمارے کیلوں میں زلہ مکہلے کیلوں میں ہی انہوں نے سن دو ہزار میں ایک گوشنہ کی تھی پبلک جنمنٹ سے جی تو اس کے بعد یہ تھوڑا اس میں کام تو آسلہ سے شروع ہوتا رہا لیکن جب آپ کے پتہان منٹر نیترتر میں تو اس کام کو گتی ملا جی تو یہ جو پچھلے سال یہ تیار ہو کے جنتہ کے سوا میں سورپیت بھی ہوا جی صبح کے سے میں اس دن بھی آپ کے سواغت کے دوران بھی میں بھی وہاں موجود تھا جی میں نے اس دن بھی آپ کا سواغت کیا جی تو اس سے آج کے دیت میں جی لاہول کے ہر چیز اب ہم لوگ کلو آنا چاہے تو جی کلو آنے کے لئے ایک مزاق جیسا ہو گیا جی دو گھنٹے میں ہم کلو پہنچ جاتے جی نہیں تو اگر ہم اگر لاہول سے نکلنا ہوتا تو پہلے جن سے سوچنا پڑتا تھا پہلے جن سے چیاری کرنا پڑتا کہ روتاؤں میں خاش جائیں گے دس دس بارہ بارہ گھنٹے لگتے تھے جی اور آج اس کے بننے سے لاہول میں جتے بھی ہمارے جو کھیتی باری کے جو ہمارے خسل بگئے ہیں وہ مارکٹ پہ جانے کو دیکھت نہیں ہو رہی جی ٹورزم کا بھی بہت بڑا ہو ہے جی یہاں پہ آپ لوگوں نے ہر گھر میں ہوم سٹے بنا جائے ہوتول بنانے شروع کر جائے جی یہاں تاکہ آپ جو پڑھے لکھے یوبا ہے انہوں نے ملک لگ بگ سات سو آر سو ہوم سٹے کا پنجی کرن بھی گیا جی تو آنے والے سالوں میں اور بھی ہمارے ملک ٹورزم کو بہت بڑا ہو ملے یہ سب آپ کی کھپا سے اور آپ کی آسطاق سیب سے ہوا جی نوان گپاسک جی بھگوان بودھ کے شندیشوں کو جیون میں اتارنے کا ایک پرسنسنی پریاست آپ جیسے مہانبھاو کر رہے ہیں لوگوں کے جیون کو آسان بنانے کی سنکلب میں آپ کی صحبہ گیتہ کے لیے میں آپ کا بہت بہت آبار بیکتے کرتا ہوں آپ جیسے ساتھیوں کے پریاست کے کارن ہی لاہور سپیتی ہمارچل میں ابھی سب سے تیجی سے ٹکا کرنے والا جیلا بن گیا ہے ان پریاستوں کو ہمیں سبھی جنجاتیے کشتروں میں بیکاس کے ہر پہلوں کو لے کر جاری رکھنا ہے میری طرف سے آپ کو بہت شب کامنا ہے بہت بہت دھنیوات بہت دھنیوات بہت دھنیوات بہت دھنیوات